دوستو اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ احساسات جو ہوتے ہیں اس کے دل پر اس کے وجود پر حکومت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت اپنی زندگی اور اپنے رشتوں کو دل کے ترازو سے تولتی ہے کیونکہ اس کے وجود پر احساسات حکومت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہوا ہے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بابرکت عورت کی ایک نشانی ایک ایسی عورت جس کے اندر ایک نشانی اگر پائی جائے گی تو وہ عورت بہت برکت والی ہوگی اور وہیں ایک عورت ایسی بھی ہے جس کے اندر ایک ایسی نشانی اگر دیکھ جائے تو وہ بے برکت عورت ہوگی تو دونوں چیزیں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں دھیان سے سمجھے گا ایک مرتبہ حضرت امام علی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی آگر ارض کرنے لگی یا علی میں اپنے بیٹے کے لیے اچھی لڑکی تلاش رہی ہوں تو مجھے کیسے معلوم چلے گا کہ جس لڑکی کو میں تلاش رہی ہوں جس کو میں پسند کروں گی وہ بابرکت ہے یا بے برکت یعنی برکت والی ہے یا بنا برکت والی نحوست والی ہے یا اس طریقے سے حضرت امام علی کے سامنے ارض کرنے لگی تو حضرت امام علی نے اس کا تمام قصہ سننے کے بعد میں آپ نے ارض کیا حضرت امام علی فرماتے ہیں کہ تم سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ وہ عورت خرچ کیسے کرتی ہے وہ عورت جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرے وہ بے برکت عورت ہے کبھی کبھی آج کل ایسا ہے نا بازاروپن کا دور آ گیا ہے جب ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا عورتیں جب بازار میں جاتی ہیں بے ضرورت چیزیں خرید لیتی ہیں ان کی شو ان کی سجابت ان کی چمک دھمک دیکھ کر گئے حالانکہ وہ تمام چیزیں ان کے پاس پہلے سے بھی موجود ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی اس کے باوجود ہونے کے باوجود بھی خرید لیتی ہیں ایسے میں جو چیزیں بے ضرورت جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی فضول خرچی کرے گا وہ شیطان کا دوست ہوگا تو یاد رکھئے کہ جو عورت ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گی وہ بے برکت عورت ہے اور جو عورت صرف ضرورت پر جتنی اس کو چیزوں کی ضرورت ہوگی جو چیزیں اس کو گھر میں ضرورت ہوں گی جو چیزیں اس کی زندگی میں ضرورت میں کام آئیں گی وہی چیزوں پر خرچ کرے اور پیسوں کو جوڑ کر کے رکھے فضول خرچی سے بچے تو ایسی عورت بابرکت عورت ہوتی ہے یہ حضرت امام علی کا فرمان ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بابرکت عورت اور بے برکت عورت کی کیا کیا پہچان ہوتی اور کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں تو میں نے سب کچھ آپ کو کلیر طریقے سمجھانے کی کوشش کیے سمجھ میں آئی ہے میری بات تو ویڈیو کو کریے گا لائک دوستوں اور شداروں میں پریبار میں اس ویڈیو کو کریے گا شیئر اور اسی طریقے کے انٹراسٹنگ نولیجبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آخر میں چلتے چلتے آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت دیان سے اس بات کو سمجھے گا ایک چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی سکرین پر لگا ہوا ہے ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو اور آپ کے کام ضرور آئے گا تو میرے کہنے سے دو چار منٹ کا وقت نکالیے گا اب اس ویڈیو پر کلک کریے گا جن لوگوں نے بھی اس ویڈیو میں بتائے گے چیزوں کا استعمال کیا وہ خود اپنی زبانی بتا رہے ہیں کیسے زندگی بدل گئی ان کی کیسے خوش ہیں وہ ابھی اس ویڈیو پر کلک کر کے دیکھیں